یہ اعلان کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا بڑی چیز ہے اس میں وہ ساری چیزیں کے ساتھ حضور اور صحابہ کبار تو یہ کچھ کر گئے کہ وہ ماں فوق البشر ہستیاں تھی ان کے ساتھ تو اس طرح سے ہمارے ذہن کے طور پر کہ نصرت خداوندی تھی فرشتے آگے یہ کچھ کر جاتے تھے سب چیز ختم ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ مودے خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس لیے اس میں فوق البشر قوتوں کا کوئی حساب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے انسانی جوہر جو ہیں وہ موجود ہیں ہم میں ہماری جماعت میں اس امت کے اندر وہ خود بڑی قوت رکھتے ہیں اپنے لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بھی معالقار کیا ہوگا میرا کام تو اتنا ہے اتبعو اللہ ما یوہا علیہ میں تو صرف جو کچھ میری طرف وہی ہوتی ہے خدا کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس کا اتباق کیے چلا جا رہا ہوں مجھے تو یہی پتہ ہے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ اور یہ بات کہ حضور نے جو یہ فرمایا مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہے کئی دفعہ وہ بات آئی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے کہ غالباً آخر العمر میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مخدسہ میں ایک آرزو بیدار ہوئی بڑی معصوم سی آرزو کہ یا اللہ میری ساری عمر ان تصادمات میں مشکتیں اٹھاتے تکلیفیں برداشت کرتے بسر ہو جائے گی یا جو کچھ چاہتا ہے یا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں میں جو تم نے کہا ہے کیا میری زندگی میں اس کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے بڑی معصوم آرزو ہے اور یقیناً پیدا ہوتی ہے یہ اور پھر ایک ایسی ہستی جس کی ساری عمر گزر گئی ہو اسی تگو تاز کے اندر اتنی مصیبتیں اٹھائیں اتنی مشکتیں اٹھائیں عمر کا آخری عصہ آ رہا ہے تو اس میں تو یہ ظلمیں آتا ہے یہ ہے کہ یا اللہ کچھ میری آنکھیں اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گی اس درست کو پھل لگتا ہوا بھی دیکھیں گی یا میری عمر اسی طرح سے گزر جائے گی غور فرمائیے وہی بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ بھی کیا ہوگا وہاں بھی یہ ہے کہ خود علم نہیں ہے اس بات کا خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو جیسے میں کہا کرتا ہوں کوئی بھی اور ہو تو جتنا کچھ حضور نے کیا تھا اس کا کچھ تقاضہ تھا کہ کام از کام ان کی اس معصوم سی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کہہ دیا جاتا کہ نہیں تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا لیکن نہیں خدا کے قوانین توٹل ہیں کیا جواب ملتا ہے تمہارے ذمہ اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے اس تقو دو کا نتیجہ کب مرتب ہوگا یہ ہمارے قوانین کے ماتاعت مرتب ہوگا ہم کسی کی خواہشات کے لبطی کی روح سے اس میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جتنی ذمہ داری تمہاری ہے تم اس کو پورا کرتے چلے جاؤ اور یہ مجھ سوچو کہ وہ کب نتیجہ برامت ہوگا یہ جواب مل رہا ہے کیا ہوا تو یہ جو چیز کہی گئی ہے کہ مجھے معلوم نہیں خود میرے ساتھ بھی کیا ہوگا تو وہ یہ چیز تھی کہ آخری عمر تک نظر آرہا تھا کہ پتہ نہیں یہ نتیجہ میری زندگی میں برامت بھی ہوتا ہے یا نہیں دیتا موافر کیے گا اچھا ہے میرا کام تو اس وحی کا اتباع کیے چلے جانا ہے اور میں یہاں وقت ہو رہا ہے ساڑھے دس بہت آگے اتنی سی بات اور عرض کر دوں اور قرآن کی نہیں آیات سے وہ حقیقت کھلی ہے ہم پہ ہم بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ تو اکثر جو رفقاء ہیں احباب ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ اکثر آتے ہیں یہ گلہ کرنے کے لئے کہ ساری عمر گزر گئی یہ ہی کچھ کہتے ہوئے قرآن پیش کرتے ہوئے نظام کی باتیں کرتے ہوئے وہ کوئی عملاً تو چیز نظر نہیں آتی سامنے پتہ نہیں وہ کب ہوگا پتہ نہیں ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا اس سے مایوسی تاریح ہو جاتی ہے انسان پہ کہ کیا فائدہ ہوا پھر یہ سارا کچھ کرنے سے جو ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہوا قرآن نے یہ بت بتائی یہ مایوسی اس لئے ہو جاتی ہے کہ تم اپنے ذمہ وہ چیزیں لے لیتے ہو جو تمہاری ذمہ داری ہوتی نہیں ہے رسول سے کہا کہ تیری ذمہ داری علیکل بلاغ ہے بس پہنچائے چلے جاؤ نظام کا قائم کر کے رکھ دینا ان سب کو صحیح راستے پہ لے آنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے مایوس وہ اس وقت ہوتا ہے انسان جب وہ ایسے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے معاف رکھیے کہ اگر ذاتی طور پر بیچ میں میں لے آؤں جو مجھے کہا جاتا ہے پچاس برس ہو گئے مجھے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہوئے ٹھیک ہے عام حالات کے اندر انسان واقعی کچھ مایوس ہو جاتا ہے کہ صاحب اس پجاس سال کے اندر کچھ محسوس شکل میں سامنے بنا منایا تو نظر آتا نہیں ہے نہ ہی کچھ نظر آتا ہے کہ صاحب کچھ چند نینوں کے بعد یہ کچھ ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوا یہ صاحب کچھ عام طور پر اس نتیجے پر پہنچے گا یہاں وہ وہ خدا بزرگ و برطر وہ سنبھالا دیتا ہے سہارا دیتا ہے کہ تم نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے گا وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس لئے مایوس ہو جاتے ہو تم سے کس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا خود ہی تم نے اپنے ذہن میں یہ تیع کر لیا وہ نہیں ہوتا تو مایوس ہو رہے ہو اس نے جو کہا تھا کہ مایوسی کفر ہے تو اس کے معنی یہ تھا کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہاں تک رہو تمہاری زندگی اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے یہ ہمارا قانون ہے جس کی روح سے پھر یہ تیع ہوتا ہے کہ یہ نظام کب قائم ہوگا کب نتائج مرتب ہوں گے تم اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جاؤ گے تو مایوس ہونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے پھر مایوسی کہے گی میرا کام تو اتنا ہے پہنچاتا چلا جاؤں گا یہ اس کا کام ہے وہ دیکھے کہ کب نتائج مرتب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئے وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں تمہیں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تباہی کا راستہ ہے حضور سے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عزیز ترین بھی جو تمہارے آدمی ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ تم ان کو بھی زبردستی صحیح راستے پہ لے آؤ تمہارا کام بتاتے چلے جانا ہے کہ غلط ہے یہ راستہ جس پہ تم چل رہے ہو وہ راستہ صحیح ہے باز نہ ہوگے تباہ ہو جائے گو بس یہ ہے تمہاری ذمہ داری اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا وقت ہو گیا سورہِ الْعَقَافَ کی آیت نو تک ہم آئے دسویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا إِنَّا قَانْتَسَّمِيُ الْعَلِيمِ یہ نمائندہ بزمِ طلوعِ اسلام لہور کی طرف سے اعلان ہے کہ بزمِ طلوعِ اسلام لہور کی ایک میٹنگ آج اوپر دفتر میں ہوگی احبابِ بزم سے درخواست ہے کہ درست کے بعد ٹھہر جائیں